مرکز وزیر مالیات نرملا سیتا رامن نے کہا بینک کو کن زمان سے کسی جو ملازم کے کام کاش پر نہیں پڑے گا کوئی اثر ملازمی کی نوکری جانے کے خدشات کو سری سے کیا خارج ٹرافق قوانین میں ہوئی ترمیم آج سے نافذ العمل جرمانے میں پانچ سے دس گنے کا اضافہ ریڈ لائٹ جنگ کرنے پر پانچ ہزار اور شراب پیکر گاڑے چلانے پر دس ہزار روپے کا لگے گا جرمانہ وزیراللہ یوگی ادتنات نے آج تغذیہ ماہ کا کیا ستا ملکہ ہر شہری کو صحت مند بنانے کی ہوگی کوشش بیداری پروگراموں کے ذریعے کئی بیماریوں میں آئے گی کمی اور ہمارچل پردیش راجستان مہاراشت ترنگانہ اور کیرل میں نئے گورنروں کی تقریلی کا کیا گیا اعلان کل راجبی شکو راجستان اور عارف محمد خان کو بنائے گیا کیرل کا گورنر آداب میں ہوں زیبہ شہاب اور اب خبری تفصیل سے مرکزی وزیر مالیات نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ بینکوں کے انزمام سے کسی بھی ملازم کے کام کاج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انہوں نے ملازمین کی نوکری جانے کے خدشات کو سری سے مسترد کر دیا وہ اچھے نئی میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی وزیر مالیات نے کہا کہ ٹیکس جمع کرنے کے تین لوگوں کے روئیے میں کافی تبدیلی آئی ہے انہوں نے کہا کہ اب لوگ پہلے سے زیادہ بیدار ہو گئے ہیں بھارت اور سوڈزلینڈ کی درمیان ہوئے معاہدے کے مطابق سوڈزلینڈ میں ہندوستانی ایکاؤنٹ ہولڈروں کی تفصیل آج سے ٹیکس افسران کو ملنا شروع ہو جائیں گی مرکزی براہ راست ٹیکس بورڈ سی بی ڈی ٹی کے مطابق کالے دھن کے خلاف یہ قدم انتہائی مفید ثابت ہوگا اور اس سے سوڈزلینڈ میں خفیہ ایکاؤنٹ کو لے کر رازداری کے دور کا خاتمہ ہو جائے گا سی بی ڈی ٹی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مالیاتی دستاویس کے تبادلے کے تحت یکم ستمبر سے اطلاعات ملنا شروع ہو جائیں گی سوڈزلینڈ میں رہنے والے ہندوستانیوں سے مطالق سال 2018 کے لیے اطلاعات آج سے ملنے لگیں گی روڈ سیفٹی کے لیے موٹر گاڑی ترمیمی ایک 2019 ایک ستمبر یعنی آج سے نافذ ہو گیا ہے اب شراب پی کر گاڑی چلانے اور سپیڈ اوورلوڈنگ وغیرے میں کئی گناہ زیادہ جربانہ دیانا ہوگا ڈرائیونگ لائسنس کی درخواست کے عمل کو بھی پہلے سے آسان بنایا گیا ہے اب کوئی بھی شخص کہیں سے بھی ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکے گا وہیں سڑک بنانے میں گڑھ بڑیوں کے سبب حادثہ ہونے پر کمپنی یا ٹھیکے دار کو ایک لاکھ روپے کا جربانہ آئیت کیا جائے گا ٹرافک قوانین کی زیادہ در معاملوں میں جربانے کی رقم بڑھا دی گئی ہے جیسے سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر جربانہ سو روپے سے بڑھا کر ایک ہزار روپے کر دیا گیا ہے ریڈ لائٹ جم کرنے پر ایک ہزار روپے کی جگہ پانچ ہزار روپے دینے ہوں گے وہیں شراب پی کر گاڑی چلانے والوں پر نکیل کسنے کے لیے جربانے کو ایک ہزار روپے سے بڑھا کر دس ہزار روپے کر دیا گیا ہے بائیک یا اسکوٹر چلاتے وقت ہیلمٹ نہ پہننے پر جربانہ سو روپے سے بڑھا کر پانچ سو روپے کر دیا گیا ہے دوسری بار بغیر ہیلمٹ پکڑے جانے پر ایک ہزار پانچ سو روپے جربانہ بھرنا ہوگا وہیں اگر کوئی نابالک زابطہ توڑتے ہوئے پایا گیا تو گاڑی مالک اور سرپرست پر پچیس ہزار روپے کا جربانہ آئیت کیا جائے گا تیز رفتہ ڈرائیونگ پر ایک ہزار روپے کی جگہ پانچ ہزار روپے فائن دینا ہوگا وہیں بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلانے پر پانچ سو روپے کا ابھی جربانہ ہے جسے دس گناہ بڑھا کر پانچ ہزار روپے کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ فون پر بات کرتے ہوئے گاڑی چلانے پر ایک ہزار روپے کی جگہ اب پانچ ہزار روپے جربانہ آئیت کیا جائے گا وزیراللہ یوگیہ دتنات نے آج تغزیہ ماہ کا آغاز کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام وزیراعظم کی خواب کو پورا کرنے والا ہے جس کے ذریعے ایک نئے بھارت کی تعمیر ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک ترقی آفتہ تب ہی بنی گا جب ملکہ ہر شہری صحت مند ہوگا اور وہ صحت مند تب ہی ہوگا جب لوگ صفائی مہم کو اپنائیں گے کوک رو سنت اکھلا جم گھرپتی مینہ ہو یا پھر پرانفید دو ورس میں نوچات سیسوکی تجھت دیکھال کرنے کیلئے کی جانے والے پریاس یہ سب ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں یہ لڑائی کیول ایک بیبھاکی نہیں ایک سامنویت پریاس انتر بیبھاکی سامنویے کے منتجن سے اس کارکترم کو آگے بڑھانے با اور اس کارکترم کو آج ہم دو اس باشتی اے پوشن ماں کے کارکترم کے سبھاروں کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں یو جنہیں سرکار کی پہلے سے ان یو جنہوں کا اماندہ کیسی کریانگن ہونا اور جو واسطوں میں اس کے پاتر ہیں ان پاتروں تک ساسن کی یو جنہوں کو پہنچا دینا یہ سرکاری مسلمی تو اس میں لڑے کی ہی عام جن کی سہبھاکیتہ بھی اگر اس کارکترم کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ کارکترم کی سفلتہ کی رمکتار اتنی ہی اتنی گناہ پڑھتی بھی دکھائی ہوتی ہے ان سفلیٹس کا ذکر کرتے ہوئے وزیرالہ نے کہا کہ ہماری حکومت نے علاج سے زیادہ احتیاط پر کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس بیماری سے ہونے والی اموات میں بڑی حد تک کمی آئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا حدف ہے کہ تیس ستمبر تک چلنے والے اس تفضیع ماں سے کوئی بھی بچہ محروم نہ رہے یعنی مسکر سجور کے خلاف عام جن میں ساسن کی کارکترمتی پر کمی راکروز تھا جو ہمارا راکست کے مہینے میں پرنٹ میڈیا ہو بیجول میڈیا ہو سوچل میڈیا ہو اس پر رنگے ہوتے تھے بھاری پیمانے پر دیش کا بشکن اور سمیں کال کلویت ہوتے ہوئے دیکھتا تھا اور کورویت تکردیس اور میپال سے سکے ہوئے ہمارے چکتی بھی جنپت ہے نکمہ کٹیس جنپت جاپک روپ سے اس بیماری کی چپیٹ کھاتے تھے سوچل میڈیا ہو دیکھت دو بھارس کے دوران سواستے بیبھاگ کے ساتھ مل کر ٹکرسہ، سکسہ، نکر بکاس، برانہ بکاس، کنچائیتی راج بیسک سکسہ، مہلا اور مال بکاس مل کر کے جس ایک نئے ابھیام کو آگے بڑھایا آپ انمان کریے 2017 کی تکنا میں 2019 میں چاریس سے کم ہم کرتے ہوئے تین پر آتے ہیں اور میرا اماننا ہے کہ اگر یہ انتر بیبھا کے سامن میں اور یاپک جن جاگر کا ایک کارکرام اسی پرکار سے چلے گا تو اتن اب دور نہیں جب ان سے پلائٹس سے ہم ان معصوم بچوں کو بچا پائیں گے صحیح پوشن دیش روشن کی تھیم کو لے کر پوری ملک میں آج سے تغزیہ مشن شروع ہو گیا ہے اسی سلسلے میں بریلی کی زلہ مجسٹریٹ پیری نرکمار سنگھ نے آج تغزیہ مہم کا آغاز یوم وزن کی طور پر کیا تیس ستمبر تک چلنے والے اس ماہ میں غزائیت کی کمی کا شکار بچوں کی نشاندہ ہی کی جائے گی ساتھ اس سلسلے میں عوامی بیداری لانے کے لیے سرپرستوں بچوں حاملہ خواتین اور دیگر دہی باشند اسے رابطہ کیا جائے گا زلہ مجسٹریٹ نے کہا کہ اس تغزیہ مہم میں محکمہ تعلیم محکمہ صحت اور پنچائیتی راج محکمہ کو لگایا جائے گا انہوں نے کہا کہ چار ہفتوں کی اس پروگرام کی باقاعدہ جانج بھی کی جائے گی وجن دیوت سے شروعات ہوئی ہے یہ تیس ستمبر تک کارکرم چلے گا اور اس میں جیسا کی نام سے اسپرست ہے جو کوپوشت بچے ہیں ان کو چنہت کر کے اور اس سمندھ میں جن جاگروتہ پھیلانے کے لیے اس میں جو بچوں کے احباوک ہیں کشوریاں ہیں آنیگرام واسی ہیں گربتی محلائیں ہیں ان سبھی سے سمبر کر کے اور اس میں پنچائیتی راج بیبھاگ سواس بیبھاگ شکشہ بیبھاگ ان سبھی بیبھاگوں کو لگایا گیا ہے کہ جو ایک طریقے سے اس کا ایک عبیان چلائیں اور ایک جن جاگروتہ بھی پیدا کریں چار سبتہ کا پورا دن پردین کا کارکرم بنا ہوا ہے اور اسی کے تحت پردین کارکرم ہوں گے اس کی ہم لوگ سمکشہ بھی کرتے رہے ہیں یہاں سے پوسہار ملتا ہے وہ مطلب کبھی اہرن کی گولی بھی ملتی ہیں ٹیکے بھی لگتے ہیں اور مطلب آسا جاتی ہیں گھر پر بہت ساف سفائی کیلئے کھائیتی ہیں پوسہار ملتا ہے اور اہرن کی گولی ملتی ہیں ساف سفائی کی بارے میں بتاتی ہیں وزیرالہ یوگی عدیتنات نے آج لکھنوں میں واقعی ڈکٹر رام منوحر لہی اللہ یونیورسٹی کی ڈکٹر انبیت کر اڈیٹوریم میں منقض ہائی سکول انٹرمیڈیٹ انتہان سال دو ہزار انیس میں نمائیہ کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کی عزاز میں منقض تقریب ایک ہزار چھ سو پنچانبی ذہین طلبہ و طلبات کو عزاز سے نوازا ان میں سے ریاستی سطح پر نمائیہ کامیابی حاصل کرنے والے ایک سو دو طلبہ کو وزیرالہ نے خود ایک لاکھ روپے کی رقم کا چیک ٹیبلیٹ میڈل اور توصیفی سنت سے نوازا ساتھی انہوں نے طلبہ کی والدین کو بھی عزاز سے نوازا اس موقع پر انہوں نے مختلف بورڈ کے سال دو ہزار انیس کے ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ امتحانات میں ریاستی سطح پر اول مقام حاصل کرنے والے ذہین طلبہ کے اٹھارہ پرنسپل کو بھی عزاز سے نوازا وزیرالہ نے کہا کہ ریاستی حکومت کے ذریعے میار تعلیم کو بہتر بنانے کے لئے کئی قدم اٹھائے گئے ہیں ریاست میں انسی آرٹی کا نساب نافذ کیا گیا ہے تعلیم کیلنڈر مرتب کیا گیا ہے عظیم شخصیات کی جہنتی پر ہونے والی چھٹیوں کو ختم کرنے کے ساتھ ہی ان شخصیت اور کارناموں کو نساب کا حصہ بنائے گیا ہے جس سے نوجوان نسل عظیم شخصیات کے اصولوں اور خیالات سے روشن آس ہو سکے ساتھی امتحان کے مدد کو بھی کم کیا گیا ہے ماضی میں امتحانات دو تین مہینے تک چلتے تھے جبکہ اس سال یوپی سانوی تعلیم کانسل کے امتحانات پندرہ دنوں میں اختتام بزیر ہوئے ہیں پتہ لگا کہ پانچ لاکھ لوگ ہوئے تھے جن کا پردیش سے کوئی ناتا نہیں تھا ایک اور سالیفیٹ دینے کے لیے یہ لوگ اپنا نامان کا پردیش کے اندور کسی ایک نکل کے اٹھے میں کرا جاتے تھے اور پھر ایک نکل کے اٹھے بینا کسی یعنی او سر چھاتر کی پسکتی میں ہی مانو پسکتی میں ہی اس کے ہستان پر پوری خوشہ ملنہ بھائی گائیتا تھا اور وہ پریشتہ دیتا تھا وہ تو نکل گرائی جاتی تھی اور اس کے نام پر وہا سیلیفکٹ لے کر کے ہمارے ماجمی سکتہ پریشت کو بزنام کرتا تھا نکل کر کے اچھا ہن کو بھی پراکت کر دیتا تھا یہ اپچاریتہ بند ہو اور اس اپچاریتہ کو سکتی کے ساتھ روپنے کا پریڈام تھا ہمارچل پردیش راجستان مہاراشت تلنگانہ اور کیرل میں نئے گورنروں کی تقریبی کا اعلان کیا گیا ہے ہمارچل پردیش کے گورنر کل راجمیشری کو راجستان کا گورنر بنائے گیا ہے جبکہ بندہ رودتہ تریکو ہمارچل پردیش اور بھگت سنگھ کوششاری کو مہاراشت کا گورنر مقرر کیا گیا ہے وہی تمیل سائنس سندر راجن کو تلنگانہ کا گورنر اور آریف محمد خان کو کیرل کا گورنر بنائے گیا ہے انڈین اگری کلچر ریسرچ سسٹم انسٹیٹیوٹ میرٹ میں زرائی سائنس تا کونفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں مہمان خصوصی مرکزی وزیر برائے ماہی پروری مویشی پروری و دیری ترقیات گری راج سنگھ اور ڈکر سنجیو بالیان نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کسانوں کو زراد کے ساتھ جدید تکنیک کا استعمال کر کے آمدنی دگنا کرنے کے بارے میں تفصیلی معلومات فرام کرائیں پروگرام میں وارنسی سہارنپور مزفرنگر اور میرٹ کے کسانوں نے مہمان خصوصی اور سائنس تانوں سے مویشی پروری ماہی پروری اور مرغی فارمنگ کے ساتھ زراد سے مطالق نئی تکنیک کی معلومات حاصل کی مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے بتایا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کا خواب دوہزار بائیس تک کسانوں کی آمدنی دونی کرنے کا ہے جس کا انحصار زراد پر مبنی مویشی پروری پر بہت سیادہ ہے اور اس سمت میں تیزی سے کام کیا جا رہا ہے کسانوں کو زراد کی جدید تکنیک اپنانا چاہیے انہوں نے کہا کہ دہی نوجوانوں کو بھی اس شعبے سے جوڑ کر روزکار کے مواقع مہیا کرائے جا رہے ہیں یہ سمیکت کسی کا انسیچوٹ ہے جہاں پشو دھن بھی ہیں بانکی بھی ہے تالاؤ بھی ہے ہم اس انسیچوٹ میں اس لیے آئے ہیں اور میرا دعویٰ ہے ہم کئی پڑیوگ کر رہے ہیں آنے والے دن میں جو ہم ایک روزگار کے نئے افسر کھولیں گے آپ نے لائیبلیہوڈ انکویبیشن سینٹر انڈسٹریل ایڈیا میں سنا ہے لیکن ہم لائیبلیہوڈ انکویبیشن سینٹر اب لائیب سٹاک میں ہشار میں کھولنے کی اوجنا بنایا ہے کہ وہاں کشان ٹریننگ بھی لیں اسٹائپن بھی لیں اور پھر نکل کے آئیں تو پانچ لاکھ دس لاکھ روپے آپ نہ کھمائے زلا ہمیرپور میں بی جی پی کے ریاستی صدر سوطنطر دیف سنگھ نے اپنے دورے کے دوران تنظیم میں اتحاد کا پیغام دے کر کارکنوں میں جوش بھرا پارٹی کے ریاستی صدر بننے کے بعد پہلی بار ہمیرپور پہنچے سوطنطر دیف سنگھ نے سب سے پہلے زلا پنچائت اوریٹوریو میں زلا الیکشن ورکشاپ میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تنظیم میں ایسے کارکنوں کو موقع دیا جائے میں جس کے سوکارتا ہے جانتا کے بیچ میں لوگ پریٹتا ہے اور سنگھٹھن کے پرتی جس کو جو سمرپیتھے ایسے بکتت کو کسی نہ کسی کو پرتیاسی بنا کر ہم چناؤ لڑائیں گے اور سانسدی بورڈ دلی نینہ کرتا ہے اور اپ چناؤ کئی چناؤ ہم لوگ جیتے اور آج بکاس کے نام پر ہم چناؤ لڑیں گے اور بکاس کے نام پر ہم چناؤ جیتے رامپور میں آج مرکزی وزیر مملکت برائے سماجی انصاف رامدہ سٹھاولے نے کہا کہ کسی بھی پارٹی میں کردار نبھانے کے لئے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے آج ریپبلکن پارٹی میں محنت کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی محنت سے پارٹی سطح پر مودی حکومت میں وزیر بنے ہیں انہوں نے کہا کہ محنت کر کے ہی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے اس موقع پر انہوں نے رامپور میں کارکنوں سے متحد ہو کر پارٹی کے مفاد میں کام کرنے کی بات کہی لیکن ریپبلکن پارٹی اب انڈیا کو پورے اتھر قدیش میں بڑھانے کی ہماری ابھی بھومی کا ہے اور بہت سارے لوگ بہت جن سماج پارٹی کے سماجوازی پارٹی کے کام کرس کے بہت سارے لوگ ہمارے پارٹی میں آ رہے ہیں اور پارٹی کو بڑھانے کوشش ہماری ہے ہماری محلہ ہے نوجوان لوگ ہے بے روزگار ہے کسان ہے کھیت مزدور ہے ساتھر ہے دلیت ہے آدیواشی ہے ہوگیسی ہے مانورٹی ہے مسلم سماج ہے ایسے سب سماج کو نیائے دینی کی بڑھانے کی رہے گی اور میں نریض مجھے سرکار میں ساماج جی کی نیائے دیپارمنٹ کا میں راجی منتری ہوں میں ریپبلکن پارٹی اب انڈیا کا عدیش ہوں اور رکی کو پورے اتھر قدیش میں پڑھانے کی بڑھانے کی بڑھانے کی بڑھانے کی بڑھانے کی ہماری ہے چیف الیکشن کمیشنر ڈاکٹر سنیل اروڑا نے آج دلی میں رائے دہندگان فیرز تصدیق پروگرام کا آغاز کیا آج سے تقریباً دس لاکھ مراکے سے اس مہم کی شروعات ہونے جا رہی ہے رویوار کو مکھے چنانوائیوکت سنیل اروڑا نے مدداتا نرواشن ستیапن کارکرام کی شروعات کی اس کے تحت مدداتا اب مدداتا سوچی میں اپنا نام اور اپنے پریوار کا نام دیکھنے اور اس میں صدھار کر سکیں گے ایک ستمبر سے پندرہ اکٹوبر تک چلنے والے اس کارکرام میں مدداتا آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے اس پرکریا میں بھاگ لے سکیں گے جس میں چنانوائیوکت پورٹل اور سی اے سی کی مدد لی جا سکے گی اس بار ایسا کیمپین ہو کہ ہمیں جلدی سے دوبارہ کیمپین نہ کرنا پڑے یہ شکل بکام ایک پارٹ آف ایک سسٹم کہ یہ ایلیکٹرال رول ہے 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 ایلیکٹرال رول ہے سپرسٹرکچرہ ایلیکٹرال مشینہ انسان نیرواشن سکٹیپن کارکرم آم جنبانس کی اور پر زور دیتے ہوئے چناؤ آیوکت اشوک لواسا نے کہا کہ کسی بھی کارکرم کو تب تک سفل نہیں بنایا جا سکتا ہے جب تک اس میں جنتا بڑھ چڑھ کر حسکا نہ لے اس نے مجَّمین دیگری مجڈوید میں absہن مجھلو ہو جانبی جکلہ تک وہ زیادہ دیکھر بنیغا کوارٹ نے ایتان Tambaan واقعا ہے بات میں چناوائیوگ انتیم مدداتا سوچی کو جاری کرے گا چناوائیوگ کا مقصد اس قوایت کے ذریعے ایک پاردرشی اور اس پشت مدداتا سوچی تیار کرنا ہے بھدوئی کی بنیقہ خوبصورت قالین جو غیر ملکی بازاروں میں سب سے زیادہ پسند کی جاتی رہی ہے لیکن اس درمیان مشین میٹ قالینوں کی ڈیمانڈ مسلسل بڑھ رہی ہے سستی ہونے کی وجہ سے مشین میٹ قالینوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک وقت ترکی بھارت سے قالین خریدتا تھا لیکن اب وہ خود ایکسپورٹ کر رہا ہے ایسے ہی بہت سے ملک ہیں جو اب مشین میٹ قالین سازی کر رہے ہیں جس تیزی سے ہاتھوں سے بنی قالین کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے اس سے روزگار پر سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے ایک اندازے کے مطابق قالین سنت سے بیس لاکھ بن کر جڑے ہیں ایسے میں اگر کام کم ہوگا تو لاکھوں بن کر بیروزگار ہو جائیں گے کچھ سال قبل اس طرح کے حالات بنے تھے تب حکومت نے سنت کی مدد کی تھی اور اس وقت بھی اس شعبے سے جڑے لوگ حکومت سے مدد کی امید لگائے ہوئے ہیں دنیا میں نمبر ایک ہینڈ میٹ میں تھے لیکن مسین میٹ کے جس طریقے سے پیچھے چار پانچ سالوں میں ڈیولپمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے ترکی اور جگہ دیشوں میں بیسیس کر کے ترکی میں جو کی ترکی جیسا دیش ہمارا دو ہزار تیرہ اور چودہ میں ستر بلینڈ ڈالر کا خریددار تھا آج وہ چھے اور سات بلینڈ پر آ گیا ہے چار پانچ سال میں تھی گراوٹ آئی ہے کیوں بسیر میٹ کے ہوئے ہیں ہمارے کارپیٹ انڈسٹری میں لگ بھگ 20 لاکھ لوگ ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اور دن پر دن ہمارا ایکسپورٹ کم ہوتا جا رہا ہے جس سے کی جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں وہ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں لگ بھگ جو ہمارا پروڈکٹ بنتا ہے اس کا ستر پرسنٹ لیبر ہوتا ہے تیس پرسنٹ میٹیریل ہوتا ہے یہ ہمارے کارپیٹ کی خاصیت ہے تو وہ ستر پرسنٹ ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ایسے لیبر کو اگر پرابلم آ رہی ہے اس کی جوب جا رہی ہے تو جاہر سی بات ہے ہماری مندی بڑھے گی بڑھے گی اس لیے اگر ہمیں سرکار سے اس سمیں اگر کوئی ایسی روجنا نہیں ملتی ہے تو یہ جو پلائن ہے ہمارے انڈسٹری سے مزدوروں کا جو جانا ہے وہ بڑھتا ہی رہے گا اور اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے یہ 20 لاکھ نہیں اس میں 10 لاکھ کا اور اضافہ ہو سکتا ہے لیکن سرکار اس پہ سرکار کا ذیانہ کرتی دونت ہے سرکار ہم کو پروکاہی کرے سرکار ہماری نظر کرے ہم کر دے گی جیسے پچھلے اگر اتحاس دیکھے کارپیٹ انڈسٹری کا تو گورنمنٹ نے جرا سا سہیوک کیا تھا کارپیٹ انڈسٹری نے ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ قریب قریب 35 لاکھ ہوا تھا سہیوک کم ہونے سے ایمپلائیمنٹ کم ہو گیا ہے پڑا سا سہیوک ملے تو ایمپلائیمنٹ بڑھ جائے گا جس سے بے روزگاری اپنے آپ کم سنبھل زلے کے چندوسی میں فرقہ وارانہ ہمہہنگی کی علامت گنیش شطورتی میلی کا آج سے آغاز ہوا ہندو مسلم سے کسائی اور بہت مذہب کے نمائندوں نے اس میلے کا افتتاہ کیا یہ میلہ ہمیشہ سے ہی فرقہ وارانہ ہمہہنگی کی علامت رہا ہے جہاں سبھی مذہب کے لوگوں کی نمائند کی کی جاتی ہے اس موقع پر گنیش جی کی پھول ڈول شو بھائیات پرہ نکالی گئی اس کے بعد سبھی لوگ میلہ گراؤنڈ میں واقع گنیش اسکم کر جائے جہاں منتروں کے جات کے درمیان بھگوان شریف گریش کی نمائند کی رکھتی گئی اس کے ساتھ ہی گنیش شکم کی میلے کا باقائدہ آقا سنگیا میلے کا بھگو داتمی کیا ہے اور یہ گنیش شکم میلا بھارت ورش کا پرسیدھ میلا ہے اس کا مول سوروک یوں ہے وہ سردھرم سمباب ہے اور بھارت ورش کی ایک ہندو مسلم اور شکھ ہیسائی سبھی دھموں کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر یہ جمع کرتا ہے اور سبھی کے بیچ میں سوہار اور میل بلاب کا اس کا پیغام ہے یہ ایسا میلا ہے جو دھارمک کٹلتا پر چوٹ کلتا ہے جو یہ بہنسس دیتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں بھلے ہی ہمارے دھرم الگ الگ ہوں لیکن ہم سب ایک ہیں اور ہم سب ایک مل کر ہی کسی بھی دیش کی ترقی میں یوگزان دے سکتے ہیں پنڈت برج موہن عوستی سویسمرتی سنسطان کی زیرے احتمام اتھ کنر کتھا مزاکرے کا انعقاد کیا گیا جس میں کنروں کی بنیادی مسائل اور ان کی ترقی سمیت زندگی کی دیگر مددوں پر ماہرین کے ذریعے تفصیل سے تبادلے خیال کیا گیا اس موقع پر جسٹس راکش شرمہ اور راجہ بندیلہ کے ذریعے جناب مہندر بھیشم کی تصنیف کردہ کتاب اتھ کنر کتھا کا اجرا کیا گیا تقریب میں مہندر بھیشم اور ڈاکٹر مکتی شرمہ سمیت کئی عدیبوں نے شرکت کی یہ نوام سارت سوہ سمارو ہے جس میں چنندہ ہستیاں سمانت بھی کرتے ہیں اور اس ورش سے ہم لوگوں نے ایسا سوچا کہ کنروں کے حد ایک قدم اٹھایا جائے تو یہ قدم اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن پیوست کرنا ہے لکنوے گھرانے کے کتھک سمرات لچو مہاراج کی آجینٹی منائی جا رہی ہے لکنو کے کرشن کالج میں واقعے ان کے مجسمے پر میئر ڈاکٹر سنیفتہ بھاتیا نے گل پوشی کر کے خراج عقیدت پیش کیا لچو مہاراج بیلے سینٹر کے زیر احتوام منقض اس تقریب میں کتھک سے جڑے لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر میئر نے کہا کہ عالمی شہرتی آفتہ لچو مہاراج نے لکنو کی شان میں اضافہ کیا ہے انہوں نے مجسمے کے اطراف کی تزین کانی کرائی یقین دہانی کرائی وہیں کتھک سیکھ رہے لوگوں نے کہا کہ آج کے ویسٹرن میوزک کے دور میں بھی کتھک کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے کتھک سے جہاں دلی سکون ملتا ہے وہیں جسمانی طور پر صحت مند بنانے میں بھی مددکار ہے ایک چلی میرا میں بہت چھوٹی تھی میرے پاپا نے دیکھا تھا لکنو محصو ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے ایک دانسرز کو دیکھا تھا تو میرے پاپا نے بولا سوچا کہ میں اپنے بھی بچے کو سکھاؤں گا اس لئے میرے پاپا نے مجھے راشرگتر سانسار میں ایڈمیشن کرائیا تب سے میں آج مجھے تیرہ سار لوگ ہیں تب سے میں کتھک سیکھ رہی ہوں کیوں یہ کتھک شاستری انہت ہے جس کو کرنے سے انسان آتما سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کے لئے تو کوئی چوائسی نہیں ہے کتھک is the best کتھک پہلے آپ نے کیسے سکتا اور کتنے بچوں کو سکتا نمشکار پہلے تو مطلب میں نے جو اپنی پروپر ٹریننگ لیا ہے وہ میں نے بہت خندے سے لیا ہے اس کے بعد پھر میں نے کمکم دیدی کا لچو مہاراج بیالے سنٹر جوائن کیا جو پروپیشنل ٹریننگ ہوتی ہے وہ میری دیدی کے انڈری ہوئی ہے ان کے ساتھ میں نے بہت پروپرگرام کیا ہے کتھک سیکھتے سمیں چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں باوپکش کی تالپکش کی وہ دیدی ہمیں بہت اچھے سے سکھاتی ہیں تو ہمیں تو بہت گرب ہے کہ ہم دیدی کے ساتھ جڑے ہوئے اور ان کے ساتھ رنیتے پرپورمنسز کیا ہے یہ کتھک دانس جو ہوتا ہے جسے آج دل لوگ بہت جاگروب ہو رہے ہیں کہ انہیں فٹ رہنا ہے ایکسرسائز کرنا ہے تو کتھک کے دوارا بھی ہم پورے فٹ رہ تک دیکھ اس میں بھی الگ الگ ہستک ہوتے ہیں پیروں کا سنچالن ہوتا ہے اور اتنے اس میں اسندر مومنٹس ہوتے ہیں جن کو کرتے ہوئے ہم فٹنس اپنی پرفیکٹ کر سکتے ہیں آج کل لوگ ویسٹرن کی طرف زیادہ بھاگ رہے ہیں تو ہماری جو شاستریہ ویدہ ہے وہ نہ کم ہونی پائے اس لئے ہم نے پھر 98 سے لچو مہراج ایوارشن کیا اس ایوارڈ میں ہم نے سب سے پہلے ریکھا جی کو دیا پھر سو سال پورے ہونے کے بعد جنم شتابدی ایوارڈ ایک لاکھ کا ویرجو مہراج جی کو دیا ستارہ دیدی کو دیا آملہ شنکر جی کو دیا اور اب کی ہمارا مادی بچھت کا فائلہ لے جب وہ ہمیں تاریخ دیں گی ہم لچو مہراج ایوارڈ ہمیر پور زلی میں اسیمیلی کی زمنی الیکشن میں رائے دہی فیصد میں اضافے کے مقصد سے رائے دہندگان بیداری مہم کے تحت سمیر پور منڈی میں ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں صفائی سے جڑے رزاکار این ایم آشا بہووں آنگان باری کارکنان اور دیگر محکموں سے جڑی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر زلہ مجسٹریٹ ابھی شیخ پرکاش اور اس اس پی ہیم راج مینہ نے سبھی لوگوں کو رائے دہندگان بیداری کا حلف دلایا اور صد فیصد ووٹنگ کے لیے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے بھی کہا اسیملی کے زمنی انتخاب کے لیے سماجواتی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے سماجواتی پارٹی سے ڈکٹر منوج پرجاپتی اور بہوجن سماج پارٹی سے نوشاد علی انتخابی میدان میں قسمت آزما رہے ہیں وہیں بی جے پی اور کانگریس نے ابھی تک اپنے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا ہے مدادان کا کاری کرمہ کار اکسکا پوری طریقے سے سماج پر سمجھے 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 اس نے کسی ہی مدادان کو اپنے مدادکار کے بریوک کرنے کے لیے کسی ہی زیکتی کروڑا ہوئی روکت اوپنا ہوگا اور وہ اپنا مدادان ہے اس کا بریوک دس پچھتا اور اپنے مدادان کر سکے دیکھیں 23 ستمبر 2019 اس کو 228 حمیرکورویدان سماہ کا اوپ سوناو ہے اور اس کے قرم میں ہی مداتا جاگوکتا بھی آن چلائے جا رہا ہے اور ویشے سوپ سے جو مہلہ چیمپئنز ہیں یہ ہم لوگ کی برینڈر میسٹرز بھی ہیں اور گاؤں گاؤں میں جا کر کے سب ہی مداتاوں کو جاگوک کریں گے اور اس بار کی کوششی سے یہ ہے کہ ست پتیشت مدان ہو ریکارڈ مدان ہو کس وقتی کو مدان کرنا ہے کس کو مدات کرنا ہے خاص مداتا کی اچھا ہے لیکن اپنے مدادی کار کا وہ ضرور بھی کریں یہ اسی بہونا کے ساتھ اور اسی پھرنا کے ساتھ یہ خوبے کاریٹرم کو آئیت کیا گیا امرو ہمیں ان دنوں ممنوع پولیتین کے خلاف مہین چلائی جا رہی ہے ایس ڈی ایم اندرنندن سنگھ کے قیادت میں مینسپل کانسل کی ٹیم نے پولیس فورس کی موجودگی میں بڑے پیمانے پر چھاپا مار کر شہری علاقے سے دس کنٹرل ممنوع پولیتین ضبط کی بتایا جا رہا ہے کہ پولیتین محلہ کوٹ سے ایک تاجر ست پرکاش کے گودام سے ضبط کی گئی ہے اور اس پر پچاس ہزار روپے کا جربانہ بھی آئیت کیا گیا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں اجازت دیجئے شبہ خیال